رنگی مٹو مٹو میں گردہ مٹو مٹو شامیر کس کی قول آ رہی ہے یہ امیر آپ کو کہاں سے آواز آ جاتی ہے جب میں باہر سے آپ کو آواز لگا تھا ہم کو آواز نہیں آتی آپ کو 30 اٹھالے مجھے پتہ ہے یہ بچے اتنے دھٹ ہے نا جان کی باجی کو ان کا فون نہیں دے رہے ہوں گے شامیر مجھے پتہ ہے خانہ کی قول آ رہی ہوگی بیٹا وہ بچاری اتنی دوڑ سے قول کرتی ہے بیٹری چارڈ نہیں ہے پورا دن فون میں لگا رہتا ہے بیٹری چارڈ نہیں ہوگی تیری ہے نا میں بول ساں گیٹ کھول دو وہ آواز نہیں آتی آپ کو شامیر تھوڑی در کے لیے دے دے مجھے آنے دے تیرے باپ سے بھی بات کروں گی میں یار باجی خود ان سے بہت پریشان ہے اگین کرتی ہوں ہیلو السلام علیکم میری پیاری سی جان کیسی ہو والایکم السلام والایکم السلام کیسی ہے باجی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ سنائے بس آپ سنائے آپ کیسی ہیں آپ فون کو نہیں ریسیب کر رہی میری کال کو اٹینڈ نہیں کر رہی شامیر ہے بہت تنگ کرتا ہے اے نہیں نہیں میں مسروف نہیں دی بس میں تو ایسی بیٹی میں تھی تمہیں یاد کر رہی دی باجی میں پہلے ہی بول چکی تھی مجھے پتا ہے باجی کہ یہ بچے ہیں یہ بہت پریشان کرتے ہیں آپ کو میری باجی کو بہت پریشان کرتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ کو جان کے نہیں دیرے فون اپنا بتاؤ کیسی ہو کچھ خاص نہیں باجی پاس ایسے ہی کام کر رہی یار آپ کو تو بتا ہے ہر وقت کام کام سسرال میں کیا ہوتا ہے ہر وقت کام ہی کرنے ہوتے ہیں ارے میری بہن تھوڑی عقل پکڑو تھوڑا بیمار بن کے دکھاؤ اپنے سسرال والوں کو یار ایسے کرتی رہو گی تو یہ تمہاروں کو پورا نشور لیں گے اصل میں یہاں سونے کی چڑیا لگ گئی ہے یہ سونے کی چڑیا اس کا یہ مشیوز کر رہے ہیں امی توبہ توبہ آپ کیوں نڑوا رہی ہے خلقوں ان کو جینے دے بھائی وہ ان کی زندگی ہے جی اب آپ دیکھیں آپ کو کتنا خیال ہے میری باجی کو میرا کتنا خیال ہے لیکن یہ سسرال والے اس باتوں کو کہاں سمجھتے ہیں باجی آج کل کون سے ڈرامہ دیکھ رہی ہو بس اب چند ایک ڈرامہ ہی تو دیکھ سکتی ہوں انہت ہر وقت کام کرنا پڑتا ہے ڈرامہ جو میں دیکھ رہی ہوں کبھی میں کبھی تم کفارہ ہے بسمل ہے میں اور تم ہیں دونی آرہا عشق مرشد میرا بس یہ پانچھے ڈرامہ ہی ہے باجی ان کے لئے بچے کتنا پریشان کرتے ہیں اور سسرال کے جو کام ہوتے ہیں باجی ان سے تو میری جان ہی نہیں چھوٹی ارے میری پیاری سی بہن دیکھو ذرا ان کے ہاتھ سونے کی چھوڑیا لگ گئے یہ میری بہن سونے کی چھوڑیا ہے بس اس کا نمیس یوز کر رہی ہے تمہاری ساس امی ویسے ایک بات بولوں ہماری جو خالہ ہے نا بہت چلاک ہیں وہ ان کی ساس بہت اچھی ہے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی اور عدیر خالو بھی ان کا بہت غیال لگتے ہیں ارے باجی اپنے مجھے پیچھے سے شامیر کی آوازیں آ رہی ہیں ہم نے مجھے فون دے دیں ہم نے مجھے فون دے دیں ابھی بات ہی نہ ہوئی ہے آپ سے اچھا بتاؤ میری پیاری سی بہن نے آج کیا کیا کام کیے سسرال کے لیے میں کچھ روٹیاں بناتی ہوں بھئی پہلے آٹھا جو پھر اس کے اندر پانی ڈالو پھر نمک ڈالو پھر اس کو گون دو پھر گون کر رک دو باجی پھر اس کے بعد ان کے پیڑے بنانے ہوتے ہیں پھر اس کو تچکلے پر رکھے اس کی روٹی بنانی ہوتی ہے اس کو پکانا ہوتا ہے گیس کا بھی ایشو آپ کو پتا ہے گیس اب کہاں پر آتی ہے اسلام آباد میں بھی گیس کا بڑا ایشو ہوگیا ہے بھر باجی مجھے پورے گھر کے لیے بہت کام کرنے پڑتے ہیں اب آپ کو خود سوچیں کتنا مشکل کام میرے سر پر اس کارا ڈالاویں لوگوں نے ارے میری پیاری سی بہن دیکھو زرہ کتنا کام کرتی ہے کتنا مشکل کام ہے یہ روٹی بنانا اور پورے سسرال والوں کے لیے میری بہن کا یار کتنا مسیوس کرتے ہیں یہ لوگ امی توبہ توبہ آپ کیوں نڑوہ رہی ہیں غلقو برطم کون دھوتا ہے جی وہ میٹ کرتی ہے کھانا کون بناتا ہے میٹ کرتی ہے اور صفائی کون کرتا ہے وہ بھی میٹ کرتی ہے اور چائے کون بناتا ہے وہ بھی میٹ کرتی ہے اور کپڑے کون دھوتا ہے پیٹ کرتی ہے پیٹ کرتی ہے دیکھو زرہ یہ سسرال والے بھی کتنے جلاگ ہوتے ہیں یہ ساس روٹی میری چھوٹی پیاری سی بہن سے بندوا دی ہے باچہ سارے کام خود کر لیتی ہیں اصل کام سے روٹی بنا رہا ہے یہ کام توڑی ہوئے کپڑے دھونا برطن دھونا کھانا بنانا یہ کئی کام ہوئے بھلا کی باچہ دیکھیں لوگ کو جرہ چرس نہیں آتا مجھ پر آپ میری کتنی پیاری بہن ہیں بس آپ کو ہی میرا خیالی نوگ بلکل خیال نہیں رہتا سارے کام کر کے مجھے خود کرنے پڑھتے ہیں اور عزیل بھی میرا بلکل خیال نہیں رکھتے باچہی امی تین گھنٹے ہوگا ہے پلیز پون دے دے میرا چپ کر کمبخت آواز نہ آئے آپ تیری شہمیر جاؤ دیکھو پیٹا سرہ گیش پر مان آیا ہے یہ امی بابا کل بھپا کو بھلا رہتے تو بھپا آئی ہوں گی چپ کر کمبخت ارے مذاق کر رہا ہوں بھئی خالہ آئی ہے مجھے پتہ ہے یا مورن السلام علیکم میرے بچے کتنے پیارے ہوگئے ہو تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے میں اپنی باجی سے ملنا ہی ہو تم سے نہیں میری پیاری بہن کتنے دل ہوگئے تم سے بات نہیں ہوئی تھی میری بہت یاداری تھی مجھے تو باجی سے دیکھا آپ نے اس کو کس طریقے سے اس نے میرے سے گیٹ پر ہی باتتہ میزی کری ہے باجی بہت باتتہ میزی کرتا ہے باجی مجھ سے شامیر پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے جب میں آپ کو کال کرتی ہوں تو یہ باپ کو فون میں نہیں دیتا آنے لو اس کو تو اپا کو بتاؤں گی میری چھوٹی سی پیاری سی بہن سے کتنی باتتہ میزی کرتا ہے اور باجی آپ سنائے کیا چل رہا ہے باجی آپ نے دیکھا اس نے گیٹ پر مجھ سے کتنی باتتہ میزی کری ہے شامیر نے میں نے اس کو باجی آتے کہ ساتھ ہی پیار کرو میں اس کے لئے چوکلیٹس لیلے کر آئی ہوں کتنے سالوں بعد باجی ہم لوگ ملتے ہیں اور آپ خود دیکھیں اس نے کتنی باتتہ میزی کری ہے مجھ سے اس کے بابا کو آنے تو آج نہ بولا ان کو تو میرا ڈان رکیہ نہیں باجی باجی کتنا شیطان ہو گیا ہے شامیر باجی آپ کو پتا ہے عبداللہ ہر دفعہ الحمدللہ اس کو پس پوزیشن اچیف کرتا ہے ماشیاللہ ماشیاللہ کتنا پیارا بچہ ہے شامیر سیکھ لے تو بھی کچھ سب وہی کر رہا ہے تو کچھ نہیں کر رہا ہے ہمارا نام دبو رہا ہے تو بس عبداللہ اگر تمہاری پس پوزیشن آجتی ہے تو مجھے فائیو کا ڈبل سناو پھر وہ تو میں بھول گیا اچھا تو ثری کا سنا دو وہ بھی بھول گیا تو تو کچھ سنا دو وہ تو آتے نہیں ہیں ہمیں خالہ چھوٹے بول لیں عبداللہ کی پوزیشن نہیں آتے ہوگی فائل آتا ہو اور ٹوہو ڈبل بھی نہیں آتا ہے اس کو تو عامیر میرے ڈوڑ سے پیسے لو اور جاؤ خالہ کے لئے بریانی لے کر آؤ اور سموشوں رول لے کر آؤ رہنے سے بھائی خالہ کھانا کھا کر آئیں گے مجھے پسائیں کا فائلڈ سو دے گئے کتنا موٹا مسٹنڈا ہو رہا ہے میں کہہ رہے ہوں وہ کرو آئیے سمجھ اور اچھا میری بات سنو کولڈرنگ پہ لانا کھا جائے کے لئے اور شیک پہ لے کر آجاؤ اور سب کچھ لے کر آجاؤ کھالے کے لئے پوری دنیا کا جتہ بھی سمائے نہ ہو لے کر آجاؤ اور ہاں ابو کو کچھ نہیں بتائی ہو آرے رہنے سے باجی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باجی میں ویسے بھی گھر سے کھانا مالا کھا کر آئی ہوں یہ کھانا کھا کر آئیں گے گھر سے اے نا کھالا میں منگوا آجیں ابو ابداللہ نے ریموٹ توڑ دیا پورا تم نے توڑا ہوگا شامیر بغیرک امی قسم سے میں نے نہیں توڑا ہی ابو ابداللہ نے توڑا ہی ہر کانگ مجھ پر ڈال دیتی ہیں آپ ابو ابداللہ نے امی ابداللہ ایتی شڑہ 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 امی میں نے یہ رائح next اس کا امی میں نے یہی رائح شلومی نے رو یہی رائح شلومی نے